موسیقی تو بتلایا گیا سید خلون جہنمہ داخری اور پھر بتلایا تھا کہ بساوقات اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور وسیلہ بنایا جاتا ہے خبر کی عظمت شان کے لئے اس کی طرف تعریض کی جاتی ہے اشارہ کیا جاتا ہے جیسے ان اللہین سمکت سماع تو یہاں اس میں موسیقی دلیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لیا گیا جس سے آنے والی خبر کی نو کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آگے آنے والی خبر بھی کس نو سے ہے رفعت اور تعمیر کی نو سے ہے تخریب کی نو سے نہیں ہے اور پھر اس کو ذریعہ بنایا گیا کس چیز کا خبر کی عظمت شان کا خبر کیا ہے بنایا گھر تو اس گھر کی کیا آگئی مولانا عظمت شان آگئی کہ اس کو بنانے والی وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور یا کبھی کبھار اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے غیر خبر کی عظمت شان کیلئے جیسے اللہین قذبوا شعبا کانوہم الخاسرین اللہین قذبوا شعبا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعب علیہ السلام کو تو یہ موسیقی دلیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لیا گیا اس کے ذریعے آنے والی خبر کی نو کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آگے آنے والی خبر کس قبیل سے ہے خسران کی قبیل سے ہے مولانا نفع کی قبیل سے نہیں اور پھر اس اشارے کو ذریعہ بنایا گیا حضرت شعب علیہ السلام کی عظمت شان کی طرف تعریض کرنے کے لئے کہ معلوم ہوا حضرت شعب علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں نہایت اونچی ہستی ہے کہ جن کو جھٹلانا کس چیز کا سبب بن رہا ہے خسارے کا سبب بن رہا ہے اور پھر علامت افتادانی نے بتلایا تھا کہ کبھی کبھار اس کا عکس ہوتا ہے مولانا یعنی عظم خبر کے عظمت شان نہیں بلکہ خبر کی احانت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے مولانا اِنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ مَعْرِ فَتَ الْفِقْحِ وہ شخص جو اچھی طرح فقہ کو نہیں جانتا تو اس کے ذریعے اشارہ ہو گیا کہ آنے والی خبر بھی کس نوع سے ہے اس میں بھی کس چیز کا ذکر ہوگا فقہ کا ذکر ہوگا تو آگے خبر آئے قد صنف فیہی کتاب اس نے تقصنیف کی ہے فقہ کے اندر ایک کتاب اور پھر اس میں اور پھر یہ اشارہ یہ جو اشارہ ہے اس کو ذریعہ بنایا کس چیز کا تاریخ کس چیز کے طرف ہے خبر کی احانت کی طرف تاریخ ہو گئی کہ وہ کتاب جو لکھی وہ کس قسم کی ہے نہایت عدنہ درجے کی ہوگی جب وہ فقہ جانتا ہی نہیں ہے اور اس نے کتاب تصنیف کی ہے معلوم ہوا وہ کتاب کیا ہوگی بڑی عدنہ درجے کی ہوگی اور کبھی مولانا غیر خبر کی احانت کی طرف تاریخ کی جاتی ہے جیسے اِنَّ الَّذِي يَتَّبِعُ الشَّيطان وہ شخص جو اتباع کرتا ہے شیطان کا اس سے پتا چل گیا آگے آنے والی خبر کی نو کونسی ہے جن اس میں نفع کا ذکر ہوگا یا خسارے کا ذکر ہوگا خسارے کا تو بتلائے گیا فہوا خاص سیرون تو آگے آنے والی خبر کی نو کی طرف اشارہ ہوا اور پھر اس اشارے کو ذریعہ بنایا گیا کس چیز کا احانت غیر خبر کا یعنی شیطان کی کیا ہوئی یہاں پر معلوم ہوا وہ ذات جس کی جس کا اتباع خسارے کا سبب بنے وہ بڑی ہی ادنا درجہ کی اور حقیر ذات ہے اور پھر بتلائے تھا کبھی کبھار اس اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے تحقیق خبر کا کہ خبر واقع میں ہے یا ثابت ہے سمجھ میں آیا بھئی جیسے مولانا شاعر نے کہا تھا ان اللہتی ضربت بیتن مہاجرتن بکوفت الجندی غالتو دہا غولو کہ وہ جس نے لگایا ہے خیمہ جس نے اقامت اختیار کی ہے یعنی مہاجرتن اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی ہے کدر کوفت الجند میں غالتو دہاگ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اس کی محبت کو جن و بھوتوں نے یا حوادثات نے تو یہاں دیکھو جب کہا وہ جس نے اقامت کی ہے اس حال میں کہ وہ ہجرت کی ہے اس نے کس طرف ہجرت کی ہے اور کہاں پر اس نے اقامت اختیار کی ہے کوفت اللہ جند میں جس نے اقامت اختیار کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کسی جگہ کے رہنے والوں سے اس کی محبت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہاں سے ہجرت کرتا ہے ہجرت کرتا ہے اور اگر رہنے والوں سے محبت ہو پھر تو اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا بھئی تو یہ تحقیق کے خبر کے لئے ہے اور پہلے اس سے دلیل لمی سمجھ لیں دلیل لمی کس کو کہتے ہیں بھئی اور اس سے پہلے علت اور معلول سمجھ لیں علت کس کو کہتے ہیں جو مفضی لشے ہو بغیر واسطے کے جب علت پائی جائے گی معلول کا پایا جانا ضروری ہے جب بھی سورج نکلے گا ہمیشہ کیا پایا جائے گا دین بھئی اسی طرح جیسے ملانا جب بھی آگ جلے گی دھوان پایا جائے گا کیا ہوگا آگ ہوگی تو دھوان ہوگا اب معلول کے ذریعے استدلال کرنا علت پر یہ دلیل لمی کہلاتا ہے اور علت کے ذریعے استدلال کرنا معلول پر یہ دلیل انی کہلاتا ہے تو یہاں پر دلیل لمی کے طریقے پر ذکر کیا جاتا ہے بھئی کہ معلول کو ذکر کیا جاتا ہے اور معلول جب پایا گیا اور معلول تو کس کی وجہ سے آتا ہے علت کی وجہ سے دین جب پایا گیا معلوم ہوا سورج بھی نکلا ہوا ہے جب دھوان آپ نے دیکھا اس دھوئے نے کس چیز پر دلالت کر دی آگ پر دلالت کر دی بھئی تو جب بھی دھوان ہوگا آتا ہونا ضروری ہے تو معلول جب بھی پایا جائے گا علت کا پایا جانا ضروری ہے یہ دلیل لمی ہے تو یہاں پر بھی مولانا محبت کا ختم ہونا یہ علت ہے اور ہجرات یہ کیا ہے یہ معلول ہے اور جب ہجرات پائی گئی معلوم ہوا کہ زوال محبت بھی پائی گیا تو دیکھا اب یہاں پر دیکھو کیا کہا گیا کہ وہ جس نے اقامت اختیار کی ہے کوفت الجند میں اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی ہے اس سے آگے آنے والی خبر کی نو کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آگے کس چیز کا ذکر ہوگا کس جنس کی ہوگی خبر اس میں زوال محبت کا ذکر ہوگا اور پھر مولانا یہ جو اس میں موصول کے اندر ہجرت اور اقامت دوسری جگہ دوسری طرف ہجرت کرنے اور وہاں اقامت کرنے کا ذکر ہے اور اقامت کرنا تب ہی پایا جاتا ہے جب کیا ہو محبت زائل ہو جائے تو جب معلول پایا جائے گا علت کا پایا جانا یقینی تو یہاں معلول کو ذکر کر دیا گیا معلوم ہوا کہ آگے آنے والی خبر بھی کیا ہے یہ یقینی ہے اس میں شک شبہ اور انکار کی گنجائش تو یہ تحقیق خبر کے لئے آیا بے اشارت بے سب سے پہلے آپ نے حضف کے نکات پڑے کبھی کبھار موسنے دلے کو کیا کیا جاتا ہے حضف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ذکر کے نکات پڑے کہ موسنے دلے کو کیا کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے پھر جب ذکر کیا جائے گا تو اس کو یا معرفہ ذکر کریں گے یا نکرہ ذکر کریں گے تو پہلے معرفہ کے نکات ذکر کر رہے ہیں اور معرفہ پھر کئی صورتوں میں آتا ہے کبھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے وہ بھی آپ نے نکات پڑھ لیے کبھی عالم کی صورت میں معرفہ کو لائے جاتا ہے وہ بھی آپ نے نکات پڑھ لیے کبھی اس میں محصول کی صورت میں ہوگا اور کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں تو اب وہ بتلانے لگے ہیں کہ مسند علیہ کو کبھی کس طرح لائے جاتا ہے اس میں معرفہ لائے جاتا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ اے تعریف المسند علیہی اس کو اس میں اشارہ کے ساتھ لے ہوئے لتمیز نہیں ہونا چاہیے لتمیز ہونا چاہیے ممتاز کرنے کے لئے کس کو مسند علیہ کو ممتاز کرنے کے لئے اکمل تمیز یہ بھی تمیز ہونا چاہیے تفعیل کامل طور پر اس کو ممتاز کرنے کے لئے لِغَرْزِ مِّنَ الْعَغْرَازِ کسی غرص کی وجہ سے غرزوں میں سے کسی غرص کی وجہ سے تو کبھی کبھار جب مسند علیہ کو آپ کامل طور پر ممتاز کرنا چاہتے ہوں تو کس کے ذریعے لائے جاتا ہے اس کو کس صورت میں لائے جاتا ہے اس میں اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے مثلا آپ نے کہا زیدن عالمن زیدن عالمن تو آپ کو پتہ چل گیا زید کے عالم ہونے کا لیکن سننے والے کے ذہن میں ایک احتمال اور بھی آ گیا کہ یہ جو زید کا اس نے ذکر کیا یہ وہی زید ہے جو جس کو میں جانتا ہوں یا ہو سکتا ہے یہ کوئی اور زید یہاں پر مراد ہو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اور زید مراد ہو کیونکہ نام ہے کسی اور کا نام بھی زید ممکن ہے لیکن جب آپ کسی شخص کو بتلا رہے ہیں ہازا عالمون کیا کر دیا آپ نے اشارہ کر دیا جب اشارہ کر دیا تو کیا ہوا حصا ایک چیز کا جب مشاہدہ ہوا تو وہ کیا ہوئی کامل طور پر کیا ہو گئی ممتاز اب وہاں پر کسی قسم کی بھی شرکت وغیرہ کی گنجائش نہیں وہ کامل طور پر ممتاز ہو گئی وہ چیز سمجھ میں آیا بھئی تو کامل طور پر کسی چیز کو جب ممتاز کرنا ہو کسی بھی غرض کی وجہ سے تو پھر اس کو کس صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں اشارہ کے صورت میں جیسے اگلے شیر کے اندر مولانا مدہ کے اندر مبالغے کے طور پر ممتاز کیا جائے گا جیسے کہتے ہیں یہ کون ہے ابو سقر ہے فردن فی محاسنی ہی یقتا ہے اپنی خوبیوں کے اندر من نسل شیبان شیبان کی نسل سے ہے بین الظال و السلمی اور کہاں رہتا ہے نسل شیبان کہاں رہتا ہے بھئی زال اور سلم کے بیچ میں بھئی زال اور سلم یہ دو درختوں کے نام ہیں زال کہتے ہیں بیری کا درخت اور اور سلم یہ بھی کوئی کانٹے دار درخت ہے تو زال اور سلم کے درختوں کے بیچ رہتا ہے وہ رہتا ہے یا یہ شیبان کی جو نسل ہے وہ وہاں رہتی ہے تو یہ اس میں سے ہے اکیلا یقتا ہے اپنے خوبیوں کے اندر مقام استشار ہے حاضہ کیا ہے حاضہ حاضہ مبتدہ اب السقر اس کی خبر مولانا تو حاضہ مسند علیہ کو اس میں اشارہ کی صورت میں لائے گیا کیوں لائے گئے اس میں اشارہ کی صورت میں اس کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لئے اور مقصد کیا تھا مدہ کے اندر مبالغہ کرنا تھا کہ یہ ان خوبیوں کے اندر یقتا ہے کوئی اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں ہے تو فردن یہ اب السقر ہے فردن یقتا ہے نصبہ علی المدحی تو یہ کیا ہے منصوب ہے کس بنا پر فردن بھئی منصوب ہے بنا پر مدہ کے ہے آنی فردن آنی فردن یعنی یقتا ہے آلی الحال یا یہ منصوب ہے مولانا کس بنا پر حال ہونے کی بنا پر کہ اس حال میں کہ یہ یقتا ہے فی محاسنی ہی اپنی خوبیوں میں من نسل شیبان کس کی نسل میں سے ہے شیبان کی نسل میں سے ہے بین الظال و السلمی اور کہا رہتے ہیں کہا رہتا ہے ظال اور سلم کے بیچ یا نسل شیبان کہا رہتی ہے ظال اور سلم کے جختوں کے درمیان یعنی جنگل میں رہتی ہے وَهُمَا شَخُدْ بَطْلَرِ اَنْلَامَتَ اَفْتَضَانِ وَهُمَا شَجَرَتَانِ بِالْبَادِيَ یہ دو درخت ہیں کہاں پر دیہات یا جنگل میں پائے جاتے ہیں یعنی یقیمون بِالْبَادِيَتِ یہ جنگل میں رہتے ہیں یعنی دیہات میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں لِأَنَّ فَقْدَ الْعِزِّ فِي الْحَضَرِ اس لیے کہ عزت کا کھونا شہر میں ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دیہات میں کہتے ہیں عزت زیادہ ہے شہر میں زیادہ عزت نہیں سمجھ میں آیا بھئی گاؤں کا چودری گاؤں کا چودری ہوتا ہے بھئی پورے گاؤں پر اس کی ایک طرح کی حکومت ہوتی ہے جبکہ شہر کے اندر جتنا بڑا بھی آدمی ہو اس کو حکام کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کس کام میں کبھی کس کام میں اور ہر جگہ کیا ہے ہر مقام پر اس کی عزت ہو ایسا نہیں ہوتا بھئی تو فقد عزت کہاں پر ہے شہر یہ مراد ہے مولانا کہ دیہات والوں کی زبان بڑی خالص ہوتی ہے نہایت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں جبکہ شہروں کے اندر تو عجمی لوگ بھی آیا کرتے ہیں اور ان کی زبان میں کیا ہو جاتا ہے اختلاص ہوتا رہتا ہے خالص زبان اور فصیح زبان نہیں رہتی تو وہ دیہات میں رہتا ہے بتلانا یہ چاہتا ہے بڑا باعزت ہے بڑے ہی فصیح و بلیغ ہے عویت تعریض بھی غباوت سامع یا مولانا کبھی کبھار موسنے دلے کو اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے کہ آپ تعریض کرنا چاہتے ہیں کس چیز پر سامع کی غباوت پر تعریض کرنا چاہتے ہیں سامع یعنی آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سننے والا ہے اتنا غبی ہے اتنا غبی ہے جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک آنکھوں سے دیکھنا لے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو سامع کی غباوت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس پر تعریض کرنے کے لئے اس نے دلے اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے حَتَّا قَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ غَيْرَ الْمَحْسُوسِ گوحیہا تک اتنا غبی ہے محسوس سے وہ مراد ہے جو آنکھوں سے نظر آئے محسوس سے کیا مراد ہے جو چیز آنکھوں سے نظر آئے تو غیر محسوس یعنی جو چیز غیر مرئی ہے اس کا وہ ادراک ہی نہیں کرتا جو چیز نظر آتی ہے اس کو تو سمجھ لیتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتی قَأَوْلِهِ جیسے یہ شیر ہے مولانا یہ بھی فرزدق کا شیر ہے اور فرزدق کس کو کہہ رہا ہے جریر کو کہہ رہا ہے فرزدق کس میں سے قریش میں سے ہے اور جریر کس میں سے ہے بنو تمیم کے ایک چھوٹے خاندان سے فرزدق اس کو کہتا ہے اولائی کا آبائی یہ ہیں میرے آبا یہ ہیں میرے باپ دادا بھئی اپنے باپ دادا کا ذکر کیا بھئی اس نے کہ دیکھو ہم قریش والے ہیں ہمارے خاندان میں فلان آدمی گزرا ہے فرزد گزرا ہے وہ کتنا بڑا آدمی تھا بڑا مہمان نواز تھا فلان آدمی بکر ہمارے خاندان میں گزرا ہے اور وہ بڑی شجاعت اس کی مشہور تھی ہر وقت جنگوں میں مصروف رہتا تھا اور فلان شخص ہمارے خاندان میں تھا خوبیاں ذکر کی اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اولائق آبائی یہ ہیں میرے آبائی یہ ہیں تو یہاں پر تو کہنا چاہیے تھا ہم آبائی وہ جو میں نے ذکر کیے وہ کیا ہے میرے آبائی یہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ زید آمر بکر خالد یہ کیا ہے میرے آبائی لیکن اس کے برے کیا لے کر آئے اس میں اشارہ غباوت جریر کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ جریر اتنا غبی ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کے سامنے مشاہد نہ ہو جائے آنکھوں سے مشاہد محسوس چیز نہ ہو نظر آنے والی چیز جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتا ہے اولائق آبائی وہ ہیں میرے آبا فجعنی بمثلہم پس تو لے آ میرے پاس ان جیسوں کو یعنی اپنے ان جیسے کوئی آبا ہیں تو ان کو لے آ یعنی ان کا ذکر کر کیا کہا رہا اے جریر تمہارے تو کوئی ایسے آبا نہیں اگر ہیں تو لے کر آؤ ذکر کرو جماعت نہ جب کہ ہم کو جمع کر دیں المجامع یہ فاعل ہے جماعت کا کون جمع کر دیں مجلس ہیں کیا جمع کر دیں جب مجالس ہمیں جمع کر دیں یعنی مجلسوں میں ہم اکٹھے ہو جائیں تو تو کیا کر ان جیسے آبا کو لے آ اور ذکر کر کے بتا تمہارے ایسے آبا کہاں ہے یا زمیر کا مرجع بتلایا آئی بیان حال المسند علیہ کس لئے یا کبھی کبھا مسند علیہ کو اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے کس لئے مسند علیہ کا حال بتلانے کے لئے کس چیز میں مسند علیہ کا حال فی القرب وال بود اب توسط قرب میں اور فی القرب اول بود اب توسط قرب میں یا بود میں یا توسط میں قول کا حاد وزال کا اوزا کا زیدن بیس مسند علیہ کا حال آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قریب ہے دور ہے یا متوسط ہے تو پھر اس میں اشارہ کی صورت میں مسند علیہ کو لائے جاتا ہے مثلا زید میرے قریب ہے تو میں کہوں گا ہا زیدن زید مجھ سے دور ہے تو میں کیا کہوں گا زال کا زیدن اور اگر متوسط ہے پھر میں کیا کہوں گا زا کا زیدن تو اس میں اشارہ کے ذریعے میں نے مسند دلے کا حال بتلا دیا کہ وہ میرے قریب ہے یا میرے مجھ سے دور ہے یا وہ متوسط فاصلے پر ہے کس پر ہے تو اس کے لئے پھر کس کو لائے جاتا ہے یہ فاصلہ بتلانے کے لئے اس کا حال بتلانے کے لئے اس میں اشارہ کو اچھا دیکھئے متن کے اندر جو وہ آخرہ دیکھئے جواب دے رہے ہیں کہ اعتراض کا دیکھو متن میں آیا قرب وال بود پہلے قرب کا ذکر آیا پھر بود کا ذکر آیا پھر توسط کا ذکر آیا پھر کس کا حالانکہ تقسیر ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی پہلے قرب کا ذکر آتا پھر توسط کا آتا پھر آخر میں جا کہا آتا بود کا آتا تو یہاں توسط کو مؤخر کر دیا تو علامہ تفتہ زانی آپ کو بتلا رہے ہیں آگے بھئی کہ بھئی دراصل توسط تو ایک نسبت کا نام ہے پہلے قرب اور بود کا پتہ چلے تو پھر متوسط کا پتہ چلے گا اگر قرب اور بود کو نہیں پتہ تو توسط کی تعین بھی نہیں ہو سکتی بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثلا ایک شخص میرے سے پانچ فٹ کے فاصلے پر ہے قریب ہے میں کیا کہوں گا دوسرا شخص کتنے فاصلے پر ہے تیس فٹ کے فاصلے پر ہے اب وہ بعید ہے اس کو میں کیا کہوں گا زالکا زیدن اور وہ اگر درمیان میں ہے یہ کتنے کے درمیان بھئی پانچ اورہ تیس کے درمیان جو ہوگا اس کے لئے میں کہوں گا زا کا زیدن مسلن سمجھ میں آیا تو یہ ان دونوں قرب اور بہت تیہ ہوئے تو پھر درمیان کا پتہ چلا ہو سکتا ہے بات کی نسبت سے یہ کیا ہو بعید ہو یہ کیا ہو بعید بن جائے مسلن مسلن اب اگر کوئی شخص پچیس فٹ کے فاصلے پر پچیس کے لیے میں زا کا لے کر آ گا لیکن ہو سکتا ہے بعید جو ہے وہ کتنے پر ہے بیس فٹ پر ہے کتنے پر ہے بیس فٹ پر ہے تو اب جو بیس سے زائد ہوگا وہ بہید میں آئے گا یا متوسط میں آئے گا تو دیکھو پہلے وہ پچیس جائیں کہ قرب کون سا ہے قریب کون سا ہے بعید کون سا پھر درمیان میں جو بھی آئیں گے وہ کیا ہوں گے متوسط وآخر ذکر توسط اور مؤخر کی اماتین نے توسط کے ذکر کو لیا انہو انما یہ تحقق خباد تحقق طرفین اس لیے کہ اس کا تحقق کس کے بات بھی کس کی صورت میں لائے جاتا ہے ذکر کیا بتلانے کے لئے قریب کے لئے ذکر یہ کس کے لئے ہے وعید کے لئے اور ذکر کس کے لئے متوسط کے لئے ہے تو یہ تو لغوی کا کام ہے یہ بحث کرنا یا معانی کے اندر آپ کہا سے اٹھا کر لے آئے لغت میں ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ حضہ کس کے لئے ہے قریب کے لئے اشارہ ذالی کا کس کے لئے ہے وعید کے لئے اور ذا کا کس کے لئے متوسط کے لئے تو یہ تو لغت کی بات تھی لغوی سے بہت کرتا ہے وہ یہ بات بتلایا کرتا ہے علم معانی کے اندر کہاں سے لے آئے علم معانی کے اندر تو اصل مراد سے ذائد پر بات ہوتی ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں قیام زید کی اب یہ قیام زید یہ کیا ہے مرانا اصل مراد یہ کیا ہے اصل مراد میں کیا باتلانا چاہتا ہوں آپ کو قیام زید لیکن اب اس اصل مراد کو مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کا مطابق کرنا یہ اس علم معانی میں بحث ہوتی ہے اگر آپ کیا ہیں دیکھو اب یہ اصل مراد کو میں کئی طریقوں سے تعبیر کر سکتا ہوں قام زید زید کیلئے کیا ثابت کر دیا میں یہ بھی کہہ سکتا زید لقائم یہ بھی یہ بھی زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام میں یہ بھی کہہ سکتا یہ بھی زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام تو کتنے ہی طریقے تھے اسی اصل مراد کو ادا کرنے کے اصل مراد کو ادا کرنے کی کتنے ہی طریقے تھے لیکن علم معانی کے اندر اصل مراد سے زائد جو چیز ہوگی اس سے بات ہوگی آپ مقرح حال کے ساتھ کلان کو مطابق بنانا اب اگر میرے سامنے خالد ذہن ہے کوئی شاق تو میں اس کو کیا کہوں گا قام زید یا کیا کہوں گا زید قائم اگر سامنے جو شک ہے وہ متردد ہے تو پھر میں کیا کہوں گا زید یا اگر میرے سامنے منکر ہے تو پھر وجوباً تاقید لاؤں گا یا جتنا زیدہ انکار ہے اتنی ہی میں تاقیدات بڑھاؤں گا تو دیکھو اصل مراد ادا کر رہا ہوں تاقیدات لاؤں گا یا تاقیدات نہیں لاؤں گا موقع محل کے مطابق تو یہ جو تاقیدات ہیں کلام کے اندر ان سے بحث ہوگی علمِ معانی کے اندر کہ جن سے کلام کیا ہو رہا ہے مقتضی حال کے مطابق ہو رہا ہے تو علمِ معانی کے اندر کلام اس چیز سے بحث ہوتی ہے کہ کلام کو کسے مطابق بنایا جائے مقتضی حال کے مطابق بنایا جائے تو یہ اصل مراد ہے یا اصل مراد سے زائد چیز ہے بھئی اصل مراد سے زائد چیز ہے اس سے بہت کی جاتی ہے علم معانی کے اندر اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حاضہ زاکہ وغیرہ اس سے تو علم لغت کے اندر بہت ہوتی ہے جواب دیں گے کہ بھئی اس کی دو جہتیں ہیں اس حاضہ وغیرہ کی کتنی جہتیں ہیں دو جہتیں ہیں دو جہتیں ہیں دیکھو اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زائد کھڑا ہے اس کے بتانے کی کئے صورتیں تھیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زید قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہوا قائم جب میں نے اس کی تعبیر پہلے کر دی نام سے اب کیا کہوں گا ہوا قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللذی فی دار قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں تو کتنے ہی طریقے ہیں اس مصند علیہ وہ جو ذات زید ہے اس کو ذہن حاضر کرنے کے بھئی اس کو ذہن میں حاضر کرنے کے کئی طریقے ہیں کئی طریقے ہیں یا نہیں والا نا میں نے زید کے عالم ہونے کا آپ کو بتلانا ہے اور اس کے لئے مصند علیہ یعنی ذات زید کو میں آپ کے ذہن میں حاضر کروں گا اور اس ذات کو حاضر کرنے کے کئی طریقے ہیں میں عالم کے صورت میں بھی لاسکتا ہوں میں اس کو اس میں موصول کے صورت میں بھی لاسکتا ہوں میں اس کو والا نا اور کے صورت میں ضمیر کے صورت میں بھی لاسکتا ہوں میں اس کو کیا کر سکتا ہوں اس میں اشارہ کے صورت میں تو کئی صورتیں تھیں جن کے ذریعے میں ذات زید کو آپ کے ذہن میں حاضر کر سکتا تھا اب مثلا میں کہہ دیتا زیدن قائمن زیدن حالمن تو آپ کو زید کے عالم ہونے کا کیا پتہ چل جاتا میں کہتا اللہ زی فددار عالمون اور فددار کون ہے والا نا زید تو آپ کو اس سے بھی کیا پتہ چل جاتا زید کے عالم ہونے کا پتہ یا میں کہتا ہوا عالمون تو ضمیر راجع کی زید کو تو اس سے بھی آپ کو کیا پتہ چل جاتا کہ زید کیا ہے عالم اور میں نے کہا حاضر عالمون تو یہاں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ زید کیا ہے عالم ہے لیکن اصلے مراد سے ایک زائد چیز بھی آپ کو پتہ چل گئی اور وہ کیا کہ زید میرے قریب ہے زید کیا ہے میرے باقی صورتوں میں اس کے قرب بود وغیرہ کا پتہ چل رہا تھا نہیں تو یہ جو قرب اور بود ہے یہ اصل مراد پر زائد ہے لہا اور علم معانی کے اندر بھی جو اصل مراد سے زائد ہوتا ہے اسی سے بحث ہوتی ہے اور یہ قرب اور بود بھی اصل مراد پر زائد ہیں لہذا علم معانی میں ان کی بحث کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمَبَاحِسِ اور اس قسم کے جو مباحث ہیں يَنْزُرُ فِيهَا اَحْلُ الْلُغَتِ نظر کرتے ہیں اس میں اہلِ لغت مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے اَنَّهَا تُبَيِّنُو کہ یہ لغت جو ہے وہ بیان کرتی ہے اَنَّا حَذَا کہ حَذَا جو ہے حَذَا کا لفظ مثلاً مثال کے طور پر لِلْقَرِيبِ کس کے لئے ہے قریب لغت یہ بحث کرے گی یہ بتلائے گی کہ حَذَا قَرِيبِ کے لئے ہے وَذَا کا لِلْمُتَوَسْتِ اور ذَا کا کس کے لئے ہے متوسط کے لئے ہے وَذَالِقَ لِلْبَعِيد اور ذَالِقَ کس لئے ہے بعید کے لئے ہے وَعِلْمُ الْمَعَانِي مِنْ حَيْسُ اور علمِ معانی وَعِلْمِ الْمَعَانِي اَهْلُ عِلْمِ الْمَعَانِي يَنظُرُ فِيهَا اَهْلُ عِلْمِ الْمَعَانِي جبکہ اس میں نظر کرتے ہیں علمِ معانی والے مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے كَيَنَّهُ اِذَا اُرِيدَ قُرْبُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ جب ارادہ کیا جائے مُسْنَدِ لَيْهِ کہ قُرْب کا یُعْتَ بِحَاذَا اس کو کس کے ساتھ لائے جائے گا حَاذَا سے لفظ حَاذَا مراد ہے اس کو حَاذَا کے ساتھ لائے جائے گا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَىٰ اَفْسِ الْمُرَادِ اور یہ قُرْب جس کو کس نے بیان کیا حَاذَا نے یہ اصلِ مراد پر زائد ہے اور اصلِ مراد کیا تھی اللَّذِ هُوَ الْحُقْمُ عَلَىٰ المُسْنَدِ اِلَيْهِ وہ تو حکم لگانا تھا کس پر مُسْنَد مثلا زید پر کس چیز کا حکم لگانا تھا عالم ہونے کا اب کونسا مُسْنَدِ لَيْهِ الْمَذْكُورُ جو کیا ہو مذْكُورُ ہو الْمُعَبَّرِ عَنْهُ جس کو تعبیر کیا جائے تعبیر کیا جائے یعنی جس کو تعبیر کرنا ممکن ہو جس کو تعبیر کرنا ممکن ہو بِشَّئِئِن کسی ایسی چیز کے ساتھ يُوْجِبُ تَصَوُّرَهُ جو ثابت کر دے اس کو تصور کو جو ثابت کر دے اس کے بھئی دیکھو میں ذاتِ زید کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنا چاہتا تھا اس کے تصور کو آپ کے ذہن میں لانا چاہتا تھا تو کئی طریقے تھے اس کو ذکر کرنے کے میں زیدن عالمون بھی کہہ سکتا تھا ہوا عالمون بھی کہہ سکتا تھا اللذی فیدار عالمون یہ بھی کہہ سکتا تھا اور حاضر عالمون کئی طریقے تھے اس مستدلے کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنے کے تو وہ مستدلے جو مذکور ہے اور ممکن ہے اس کو تعبیر کرنا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ تو دیکھو اس مسلم دلے کو کئی طرق سے تعبیر کرنا کیا تھا ممکن تھا ایسی چیز کے ساتھ جو ثابت کر دے اس کے تصور کو تو دیکھو چائے میں زید کہتا پھر بھی اس کا تصور آ جاتا اللہ ذیفہ دار کہتا پھر بھی اس کا تصور آ جاتا ہوا کہتا پھر بھی اس کا تصور آ جاتا حاضر کہتا پھر بھی تصور آ جاتا تو اس کو ذکر کرنا ممکن ہو کسی ایسی چیز کے ساتھ جو ثابت کر دے اس کے تصور کو کسی بھی طریقے پر کسی بھی طریقے پر جس طریقے پر بھی ہوتا اس کو ممکن تھا ذکر کرنا تو حکم لگانا تھا اس موسن دلہ پر جو مذکور ہے اور جس کو تعبیر کرنا ممکن تھا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کیا حاصل ہو جاتا تصور ہو جاتا تو اصل مراد کیا تھی کہ بھئی میں نے اس موسن دلہ پر حکم لگانا ہے تو اس موسن دلہ کو ذکر کرنا ممکن تھا کسی بھی صورت میں میں اس کو ذکر کر کے اس پر حکم لگا دیتا تو اصل مراد کیا ہو جاتی آپ تک پہن جاتی لیکن میں نے کیا استعمال کیا اس میں اشارہ تو اب اس حکم کے ساتھ ساتھ موسن دلہ کا قریب یا بعید ہونا بھی آپ کو پتہ چل گیا یہ اصل مراد سے زائد ہے اور تحقیر ہی اور کبھی کبار مولانا موسن دلہ کو اس میں اشارہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس کی تحقیر کے لئے اے تحقیر المسن دلہ بھی بالقربی کہ آپ موسن دلہ کی کیا کرتے ہیں تحقیر کرتے ہیں قرب کے ساتھ جیسے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہوئے کہتا ہے احاذ اللہ کیا یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتاکم جو کیا کرتا ہے تمہارے معبودوں ذکر کرتا ہے ان کو گرا بھلا کہتا ہے سمجھ میں آیا بھائیں تو حاذہ کے ذریعے اشارہ کس کی طرف کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس بضبخت کا کیا مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر مقصود تھی تو کبھی کبار مولانا تحقیر کے لئے اس میں اشارہ قریب کا لائے جاتا ہے کس چیز کا قریب کا اس میں اشارہ لائے جاتا ہے اس لئے کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور جس چیز کا حاصل کرنا آسان ہو اس کی قدر بھی تھوڑی ہوتی ہے اس کی قدر بھی کیا ہوتی ہے اور وہ چیز جس کا جو دور ہے حاصل کرنا مشکل ہے اس کی قدر بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اسی لئے حاضر قریب کا اس میں اشارہ لائے جاتا ہے کس لیے اس چیز کی تحقیر کے لیے تو حاضر اللہ ذی اس نے کہا کیا یہ ہے وہ او تعظیم ہی بالبودی یا مالنہ مسجدرے کو اس میں اشارہ کی صورت میں لائے جاتا ہے کیونکہ اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے بالبودی کس کے ساتھ ذالی کا اس میں اشارہ لائے جائے گا کسی چیز کی تعظیم کے لیے جیسے قرآن میں ہے علف لام میم ذالکل کتاب علف لام میم ذالکل کتاب تو یہ دیکھو ذالکل کتاب حالانکہ کتاب تو حاضر ہے کیا ہونا چاہیے حاضر کتاب کیا حاضر کتاب لیکن یہاں کیا ذکر کیا گیا ذالکہ اس میں اشارہ بعید کا ذکر کیا گیا تو اس یعنی بہت درجات مقصود ہے کہ یہ کتاب بڑے اونچے درجے والی ہے بڑے ہی اونچے درجے والی ہے تو جو چیز کیا ہوگی جس چیز کا پانا میں نے بتلایا جو چیز بہت ہوگی اس کا پانا مشکل ہوگا اور پھر اس کی قدر بھی کیا ہوگی دل کے اندر زیادہ ہوگی اس تک پہنچنا مشکل ہوگا تنزیلن لبودی درجاتی ہی اتارتے ہوئے اس کے درجات کے بود کو ورفاتی محل لہی اور محل کی بلندی کو اس کے قرآن کی محل کی بلندی کو اور اس کے درجے کی دوری کو اتارا گیا منزلہ تا بود المصافتی کس کے درجے میں اتارتے ہوئے بودے مسافت کے درجے میں اتارتے ہوئے سمجھ میں آیا بھائی تو بودے مانوی کو بودے حصی کے درجے میں اتار لیا گیا ذالکہ تو کس کے لئے آتا ہے بودے حصی کے لئے کہ کوئی چیز آگ سے حصن کیا ہو دور ہو اور یہاں پر تو قرآن کے بودے درجات بیان کرنا ہے اور یہ مانوی ہے تو بودے مانوی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا بودے حصی کے درجے میں اور تحقیر ہی بالبودی یا ورانا کبھی کبار یہ بود تحقیر کے لئے بھی لائے جاتا ہے ذالکہ کس لئے لائے جاتا ہے جیسے پچھلے مثال میں تعظیم کے لئے تھا اگلی مثال میں دیکھئے تحقیر کے لئے ہے کما یقال ذالک اللعین فعلق ذا اس لعین اس لعین نے ایسا کیا ہے اب ایک شخص ہے وہ آپ کے قریب کھڑا ہے بھئی کہ کافر اور اس نے کوئی کام کیا ہے ایسا اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہنا تو یہ چاہیے حاد اللعین فعلق ذا اس لعین نے ایسا کام کیا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں ذالک اللعین فعلق ذا تو ذالکہ لے کر آئے اس میں اشارہ بعید کا کس کیا بتلانے کے لئے کہ یہ شخص بھی کیا ہے بڑا ہی حقیر ہے اور ادنا درجے کا ہے کیا ہے حقیر ہے اور ادنا درجے کا ہے دیکھئے اتارتے ہوئے اس کے بود کو بود اس کا کہاں سے انساحہ ساحہ کہتے ہیں سہن کو سہن کو عز عز الحضور حاضری کی عزت کے سہن سے حاضری کی عزت کے سہن سے اس کی جو دوری ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آخر سے چل رہا ہے حاضری کی عزت کے سہن سے اس کی دوری کو اتارا گیا کس کے درجے میں اتارا گیا منزلت بورد المصافتی بورد المصافت کے درجے میں اور خطاب کا عطف ہے حضور پر خطاب اور حضور کی عزت کے سہن سے اس کی دوری کو کس کے درجے میں اتارا گیا مصافت کے بورد المصافت کے درجے میں اتارا گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی کسی شخص سے خطاب کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے حاضر ہے یہ بھی اس کی عزت یہ بھی اس کی عزت ہے کیا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ معزز ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے آپ اس سے کلام کرتے ہیں تو اب یہاں پر ذالک اس میں اشارہ لائے گیا بتلایا گیا کہ یہ کیا ہے میرے پاس یہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کے ساتھ خطاب کیا جائے یا یہ کیا ہو میرے پاس حاضر ہو یہ نہایت حقیر اور ادنہ درجے کا ہے تو ذالک اس میں اشارہ لائے گیا سمجھ میں آئی بات بھئی وَلَّفْزُ ذَالِقَ یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ لفظ ذالکہ کا جو اس میں اشارہ ہے وہ وضع ہے بعید کے حصی کے لئے کس کے لئے ایک چیز بعید بھی ہو اور حص کے ساتھ یعنی آنکھوں سے نظر بھی آنے والی ہو اور جس وقت اشارہ کریں اس وقت بھی نظر آ رہی ہو میں جب کہتا ہوں ذالکہ تو کس چیز کی طرف اشارہ کروں گا جو بعید ہو پہلی بات دوسرا کیا آنکھوں سے نظر آنے والی ہو اور جس وقت اشارہ کروں اس وقت نظر بھی آ رہی ہو سمجھ میں آیا تو یہ اس کے لئے وضع ہے لیکن اس کو کبھی کبھار ایک غائب چیز کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے میں نے کیا کہا تھا کہ وہ چیز جب اشارہ کریں اس وقت بھی حاضر ہونی چاہیے لیکن مجازن کبھی اس کو کس کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے غائب کے لئے بھی چاہے اب وہ غائب حصی چیز ہو یا معنوی چیز ہو یعنی نظر آنے والی ہو یا نظر آنا ممکن ہی نہ ہو دونوں کے لئے اس کو مجازن استعمال کر لیا جاتا ہے سمجھ میں آیا جی اچھا کیا بات ہوئی ذالکہ کا لفظ کس کے لئے وضع ہے بعید کے لئے اور وہ بعید چھے بھی کیا ہونی چاہیے اس لئے ہونی چاہیے یعنی نظر آنے والی ہو اور جس وقت اشارہ کیا جائے اس وقت بھی کیا ہو نظر آ رہی اور مشاہد ہو گئی لیکن کبھی کبھار مجازن اس کو کس کے لئے استعمال کر دیا جاتا ہے غائب حصی کے لئے بھی اور غائب مانوی کے لئے بھی اسی طرح کبھی کبھار اس کو حاضر مانوی کے لئے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے یہ وضع تو تھا حاضر حصی کے لئے لیکن کبھی کبھار حاضر مانوی کے لئے بھی مجازن استعمال کر لیتے ہیں وَلَفْزُ ذَالِكَ فَالِحُن اور لفظ ذالکہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے یعنی مجازن لِلِشَارَةِ الٰٰ کُلِ غَائِبٍ اشارہ کرنے کی ہر غائب کی طرف عائناً کاناً او ماناً چاہے وہ ذات ہو چاہے وہ مانا ہو چاہے وہ کیا ہو ذات ہو یا مانا یعنی قابل حص ہو یا قابل حص نہ ہو جیسے مولانا اس حصی ہو اور غائب ہو اس کی مثال تِلْكَ الْجَنَّتِ تِلْكَ الْجَنَّةِ تو دیکھو یہاں پر کیا ہے مولانا تِلْكَ اور جنت حصی ہے آنکھوں سے نظر آنے والی ہے یا آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے آنکھوں سے نظر آنے والی ہے لیکن فی الحال مشاہدہ نہیں ہے بھئی یہ وضع تھا ایسی چیز کے لیے جو آنکھوں سے نظر آنے کے قابل ہو اور اس وقت بھی حاضر ہو اور جنت آنکھوں سے نظر آنے والی تو ہے لیکن فی الحال مشاہدہ نہیں تو اس کے لئے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا او مانا یا کیا ہوا لنا ایسا مانا یا مانا کے لئے کس کے لئے مانا کے لئے بھی وَقَثِرَمَّا يُسْكَرُ الْمَانَ الْحَاضِرُ الْمُتَقَدِّمُ بِلَفْزِ ذَلِقَ بساو کا ذکر کر دیا جاتا ہے ایسے مانا کو جو حاضر ہوتا ہے یعنی سامع کے ذہن میں کیا ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے تو بھئی یہ وضع تو تھا کس کے لئے عین کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لیکن کبھی کبھار کس کو ذکر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے مانا کو ایسا مانا الحاضر جو کیا ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے المتقدم پہلے گزرا ہوتا ہے اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے بلفزی ذالقہ کے لفظ کے ساتھ ذالقہ کے لفظ کے ساتھ کیوں ذکر کیا جاتا ہے بھئی کہتے ہیں لئن المانا غیر مدرق لیکن بالحصی اس لئے کہ مانا مدرق بالحص نہیں ہے فَقَأَنَّهُ بَعِيدٌ تو گویا کہ وہ کیا ہے بعید ہے مثلا والانا میں کہتا ہوں زَارَبَ زَيْدُنْ عَمْرًا زَيْدْنِ عَمْرَ کے پیٹائے کی فَسُرِرْتُ بِذَالِقَ زَرْبِ تو میں اس ذرف سے کیا ہوا خوش ہوا تو ذالقہ فَسُرِرْتُ بِذَالِقَ زَرْبِ میں اس ذرف سے خوش ہوا تو اس ذالقہ کی ذریعے میں اشارہ کر رہا ہوں کس کی طرف اس ذرف کی طرف اور وہ ذرف ابھی گزری مانا کیا ہے اب پچھلے جملے میں گزری اور ذہن میں حاضر بھی ہے تو اب یہ حاضر ہے ابھی گزری ہے قریب ہے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اشارہ بعید کا بعید کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ معنی کا نام ہے یہ معنی ہے یہاں اور معنی کیا ہوتا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا وہ تو ایک وصف ہے تو جب وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تو گویا کہ وہ کیا ہے بعید ہے اور جب بعید ہے تو اس کے لئے کیا استعمال کر لیا جاتا ہے ذالکہ یہ مقام اچھی طرح سمجھ لو بھئی یاد رکھو مالانا بڑا قیمتی اور بڑا پیارا نکتہ ہے بھئی اس میں اشارہ کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ضمیر کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سمجھ میں آئے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں اشارہ ضمیر صرف ذات پر دلالت کرتی ہے اور اس میں اشارہ ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف پر بھی دلالت کرتا ہے ذات کے ساتھ ساتھ کس پر دلالت کرتا ہے اوصاف پر بھی دلالت کرتا ہے اور ضمیر صرف کس پر دلالت کرتی ہے ذات پر دلالت کرتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی دوسری بات یاد رکھو جب کسی ذات معل وصف پر حکم لگایا جائے یرحمت اللہ جب کسی ذات معل وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کی علت وہ وصف ہوتا ہے اس حکم کی علت کیا ہوتا ہے میں نے کہا زیدن العالم مکرم وہ زید جو عالم ہے وہ معزز ہے وہ زید جو عالم ہے معزز ہے تو میں نے زید پر معزز تو یہاں دیکھو ذات آئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آگیا وصف وہ زید جو کیا ہے عالم ہے اس پر میں نے حکم لگایا کس چیز کا معزز ہونے کا تو جب میں نے بتایا ذات معل وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت کیا ہوتی ہے وہ تو معلوم ہوا یہ معزز ہونے کی علت کیا ہے اس کا عالم ہونا معزز ہونے کی علت کیا ہے تو کیا ذات کا بیان ہوا کہ جب کسی ذات معل وصف پر کیا کیا جائے حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت کیا ہوا کرتا ہے وہ وصف بات سمجھ میں آئی یہ مشکل ہے بھئی دیکھو دوبارہ سنو میں نے کہا زیدن العالم مکرم وہ زید جو عالم ہے وہ کیا ہے معزز تمہیں ذات معل وصف لائیا زید ہے اور کون سا زید ہے عالم اس ذات معل وصف پر میں نے کیا حکم لگایا کہ وہ کیا ہے معزز تو معزز ہونے کا حکم میں نے لگایا ذات معل وصف پر اور جب بھی ذات معل وصف پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے اس کی علت کیا ہوتی ہے وہ وصف ہوتا ہے تو یہاں معزز زید کیوں ہے اس کی علت کیا ہے کہ وہ عالم ہے تو معزز ہونے کی علت کیا ہے اس کا عالم ہونا بات سمجھ میں آئی پہلی بات کیا کی میں نے کہ اس میں اشارہ کے ذریعے اس میں اشارہ کے ذریعے بھی اشارہ ہوتا ہے زمیر کے ذریعے بھی لیکن زمیر صرف کس پر دلالت کرتی ہے ذات پر اور اس میں اشارہ کس پر دلالت کرتا ہے ذات مال وصفر اور جب پھر بتلایا کہ جب کسی ذات مال وصفر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت کیا ہوتی ہے وہ وصف ہوتا ہے سمجھ میں آئے تو دیکھئے جیسے مولانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پیاری مثال ہے دیکھئے یہ ہدایت ہے کس کے لئے مولانا متقیوں کے لئے آگے بھئی پڑھئے بھئی کیا ہو اللہ دینی امنون بالغیب دیکھو متقین کا پہلا وصف کیا ذکر ہوا کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں ایمان بالغیب لاتے ہیں آگے بھئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَا دوسرا بسر ذکر ہوا اقامت الصلاة نماز بھی کیا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں آگے بھئی جو ہم انفاق بھئی جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں انفاق بھی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں آگے بھئی ہاں اور وہ کتابیں جو آب کی طرف نازل ہوئیں اور جو پہلوں کی طرف نازل ہوئیں ان پر بھی کیا کرتے ہیں آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں آگے بھئی وَبِلْاَخِرَتِهُمِ آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو دیکھو کتنی صفات ذکر ہوئیں متقین کی پہلی صفت کیا ایمان بالغیب دوسری صفت کیا اقامت صلاة تیسری صفت کیا جو انفاق چوتری صفت کیا آسمانی کتابوں پر ایمان اور پانچھیں صفت کیا ذکر ہوئے آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد آیا کیا گیا رہا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰهُ دَمْ مِن رَبِّهِمْ اُلَائِكَ عَلَىٰهُ وہ لوگ عَلَىٰهُ دَمْ مِن رَبِّهِمْ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے تو دیکھو یہاں مقام استشار اُلَائِكَ اُلَائِكَ اس میں اشارہ لائے گیا اور اس کے یہاں تعبیر یہ بھی ممکن تھی یوں کہا جاتا ہم عَلَىٰهُ دَمْ مِن رَبِّهِمْ وہ لوگ کس چیز پر ہیں ہدایت پر ہیں تمہارا نا اب یہ تو پتہ چل جاتا کہ وہ لوگ کس چیز پر ہیں ہدایت پر ہیں ہدایت پر ہیں لیکن یہ ہدایت پر کیوں ہے ہم پر کیا حکم لگایا بھئے ہم وہ لوگ کس چیز پر ہیں ہدایت پر ہدایت پر ہونے کا حکم لگایا تو اگر ہم ہوتا تو یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کس پر ہیں ہدایت لیکن کیوں ہدایت پر عِلَت کا پتہ نہ چلتا کیونکہ ہم صرف کس لی آتا ہے کس پر دلالت کرتا ہے اس کے ذریعے اشارہ تو ہوا متقیوں کی طرف لیکن صرف ان کی ذات پر دلالت ہوئی صرف ان کی ذات پر دلالت ہوئی ہوتی لیکن یہاں پر اولائکہ لیا گیا اور اولائکہ اس میں اشارہ ہے وہ ذات کے ساتھ ساتھ کس چیز پر دلالت کرتا ہے وصف پر بھی دلالت کرتا ہے تو اولائکہ کے ذریعے اشارہ ہوا متقین کی طرف اور ساتھ ساتھ سارے وصف بھی ملہوز ہیں ساتھ ساتھ سارے وصف بھی تو ذات مال وصف آگئی کیا آگئی ذات مال وصف آگئی اور اس ذات مال وصف پر کیا حکم لگایا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں یہ لوگ کیا ہیں اور مولانا اس حکم کی علت بھی پتا چل گئے یہ لوگ ہدایت پر کیوں ہیں اس کی علت کیا ہے وہ اوصاف ہیں یہ ہدایت پر کیوں ہیں ذات مال وصف پر جب کوئی حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت کیا ہوتی ہے وہ اصاف ہوتے ہیں تو یہاں بھی اصاف و علت ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں کیا اصاف تھے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اقامت صلاح ہے انفاق فی سبید اللہ ہے اور ایمان کی تاسمانی کی تاوہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی تو اب یہ حکم کی علت بھی پتا چل گئی اگر ہم کہا جاتا تو علت کا پتا نہ چلتا اب اولائکہ کے ذریعے علت کا بھی پتا چل گیا سب کو بات سمجھ میں آئی بھئی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دیکھا یہ بھی دوسرا ہے اولائکہ اور وہ لوگ کیا ہیں وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے بھئی ان وہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب بھئی یہ کیوں ان لوگوں پر فل آخرت میں کامیاب ہونے کا حکم لگایا گیا اس حکم کی علت کیا ہے جے وہ اوصاف ہیں بات کو سمجھ میں آگئی جی دیکھئے مطن مطن دیکھئے صرف بھئی یہ ذرا مشکل ہے یہاں مطن عویت تنبیحی کبھی کبھا ہم اس نے دلے کو کسے لائے جاتا ہے اس میں اشارہ کی صورت میں کیوں تنبیح کرنے کے لیے عقب عیند تاقیب المشاری الیہ بی اوصاف جبکہ عقب میں لائے جائیں مشارن الیہ کے کیا لائے جائیں مشارن الیہ کے عقب میں بھئی مشارن الیہ کون تھا اولائقہ سے کس کی طرف اشارہ تھا متقین کی طرف کس کی طرف متقین کی طرف اشارہ تھا اور اس متقین کے بعد ان کی کیا ذکر ہو رہی تھی صفح جبکہ عقب میں لائے جائیں اس مشارن الیہ یعنی متقین کے بعد بی اوصاف کس چیز کو اوصاف کو کس بات پر تنبیح کرنے کے لئے کہ انہو جدیرن کہ یہ لوگ لائق ہیں یہ لوگ لائق ہیں بیما اس چیز کے یرید بادہو جو اس کے بعد آ رہی ہے یعنی جو اس میں اشارہ کے بھئی اس میں اشارہ کے بعد کیا ذکر ہونے لگا اولائق علا خدم یہ لوگ ہدایت پر ہیں تو جب وہ صفات اولائق اس میں اشارہ لائے گیا اور اس میں اشارہ کے لئے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو گیا ذات کی طرف بھی اورہ اور صاف کی طرف بھی تو اس میں اشارہ نے دونوں پر دلالت کر دی تو اب علت معلوم ہو گئی یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ ہدایت پر کس وجہ سے ہیں کیونکہ ان میں یہ چار پانچ اور صاف پائے جاتے ہیں تو جب یہ علت ان میں پائے جا رہی ہے یہ جو ذکر ہوئے پیچھے تو یہ لائق ہیں کس چیز پر ہونے کے ہدایت پر ہونے کے کس پر ہدایت پر ہونے کے کہ یہ لائق ہیں بما اس چیز کے یرید بادہو جو اس کے بعد آ رہی ہے یعنی اس میں اشارہ کے بعد جو خبر آ رہی ہے یہ اس کے لائق ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہو گئی اس میں اشارہ کے بعد کیا آنے والا ہے حکم وہ حکم ان پر لگایا جائے گا تو علت بھی پتا چل گئی کہ یہ علت ہے لہٰذا یہ لائق ہیں کہ یہ کس چیز پر ہوں ہدایت پر بھئی یہ کیوں یہ لائق ہیں اس چیز کے جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ کیا ہے علا حدہ مر ربہم یہ اس کے لائق ہیں کیوں لائق ہیں والا من اجلیہا اس ان اعصاب کی وجہ سے یہ لائق ہیں اس کے ہدایت پر ہونے کے کس وجہ سے ان اعصاب کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی بھئی دیکھئے اب پھر بھئی سب اب تنبیہ اعطاریف المسندی لہی بالاشارتی مسندی لہی کو معرفہ لائے جاتا ہے بالاشارتی کس کے ساتھ بھئی اس میں اشارہ کے ساتھ لتنبیہ تنبیہ کرنے کے لئے جبکہ آقب میں لائے جائیں مشارون اللہ کے بی اعصاب کیا چیزیں آقب میں لائے جائیں اعصاب آقب میں لائے جائیں دیکھو پہلے متقین آیا پھر اس کے بعد اس کے اعصاب ہے جب لائے جائیں اعصاب على آقب المشار الیہی مشارون اللہ کے آقب میں آقب کا معنیہ پیچھے جب مشارون اللہ کون ہے یہ متقین ہے اور اس متقین کے بعد کیا ذکر ہو رہے ہیں آگے اس کے اعصاب جب اعصاب لائے جائیں مولانا مشارون اللہ کے بعد بھئی علامت افتازانی اب اس لفظ کی تحقیق کریں گے بھئی لغت میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے آقب آقب بھئی ماتن نے تعقیب ذکر کیا باب تفعیل بھئی یہ کس طرح مستعمل ہے علامت افتازانی کو تحقیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض شارحین نے اس کا اور معنیہ کیا انہوں نے کیا معنیہ کیا دیکھو تعقیق آقب آقب کے معنی ہے پیچھے آنا کیا پیچھے آنا اور یہ ایک مفعول چاہے آقب کا یہ یقالو دیکھو یقالو آقبہ فلان آقبہ اس کے پیچھے آیا فلان اس کے پیچھے آیا فلان تو یہ کتنے مفعول چاہتا ہے ایک آقبہ حاض امیر کیا ہے مولانا مفعول ہے مثلا زید عمر کے پیچھے آیا آقبہ زید عمر عمر زید کے پیچھے آیا تو یہ آقبہ ایک مفعول چاہتا ہے کیا چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کبھی کبھات جب با کے ذریعے بھی کسی فعل کو متعدی کیا جاتا ہے اگر وہ فعل لازم تھا اس کا صلح با لے آئے تو وہ فعل متعدی بن جاتا ہے جیسے جا عجیو کے معنی آنا لیکن اگر اس کا صلح با آ جائے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے لانا تو یہاں پر دیکھو فعل چاہے گا آپ کتنے چاہے گا ایک تو پہلے بھی آ رہا تھا اور ایک کس کے واسطے سے آپ لے آئے با تو پہلے معنی تھا پیچھے آنا اب معنی ہے پیچھے لانا پیچھے لانا اب دو مفہول جیسے آپ کہیں گے بھئی کیسے کہیں گے اقب تو ہو بشی بشی مثلا میں ایک کتاب کے پیچھے دوسری کتاب لائیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر دیکھو پہلے تھا آنا اب کیا ہوا لانا اب کتنے مفہول آگئے دو اب میں کہتا ہوں اچھا مثلا اقب تو زیدن بعمر اقب تو زیدن بعمر میں زید کے پیچھے عمر کو لائیا تو پیچھے آنے والا کون ہے زید ہے یا عمر ہے ترجمے پہ غور کرو اقب تو زیدن بعمر میں زید کے پیچھے عمر کو لائیا پیچھے آنے والا کون عمر پیچھے آنے والا کون عمر ہے اور عمر پر کیا داخل ہو رہی ہے با عمر پر کیا داخل اور معلوم ہوا جو با کا مدخول ہے وہ مؤخر ہوگا علامت افتادانی کیا بتلائیں گے آپ کو بھئی کہ آقا بھئی ایک مفہول چاہتا ہے لیکن کبھی اس کے سلے میں بال آتے ہیں اور لیکن یاد رکھنا جس پر با داخل ہوگی وہ مؤخر ہوگا مقدمہ نہیں ہوگا یہ بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے ماتین نے بھی کہا عِند تاقیب المشار الیہ بی اوصاف اوصاف پر کیا لے کر آئے با اور جس پر با داخل ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں مؤخر معلوم ہو مشار الیہ پہلے آئے گا اور اس کے پیچھے کیا لائے جائیں اوصاف لائے جائیں بات سمجھ میں آ رہی بھئیں بعض علماء نے اس کا مانا اور علامت افتضانی نے یہ لمبی تقریر اس لئے کی کہ بعض علماء نے اور مانا کیا انہوں نے مانا کیا تھا کہ جب مشار الیہ کو آقب میں لائے جائے اوصاف کے مشار الیہ کو کس کے بعد لائے جائے بھئی علامت افتضانی کو کہہ رہے اوصاف کو کس کے بعد لائے جائے اور وہ کہہ رہے تھے جو باہ کا مدخول ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے تو معلوم ہوا مشار الیہ اوصاف پر کیا ہوا مؤخر ہوا کیا ہوا تو معلوم ہوا کیا ترجمہ کریں گے کہ اوصاف کے پیچھے کس کو لائے جائے علامت افتضانی نے کیا ترجمہ کیا تھا مشار الیہ کے پیچھے کس کو لائے جائے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بعضوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اوصاف کے پیچھے کس کو لائے جائے مشار الیہ کو حالانکہ ایسا تو ہے نہیں مشار الیہ تو اوصاف سے پہلے ہے اوصاف کے بعد نہیں پھر وہ مجبور ہوئے کہ مانا تو خراب ہو رہا مشار الیہ تو پہلے ہے اوصاف تو بعد میں ہے اور اگر ہم مانا کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ باقی مدخول مقدم ہوتا ہے تو اوصاف پہلے بن گئے اور مشار الیہ کیا ہو گیا اب یہ بات بن رہی ہے صحیح بھئی جب انہوں نے یہ تقریر کی تو بات بن نہیں رہی کہ باقی مدخول کو مقدم بنا رہے تو مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا مشار الیہ سے مراد اس میں اشارہ ہے کیا کہنے لگے مشار الیہ سے کیا مراد ہے بھئی دیکھو بھئی دیکھو یہ آپ یہ ذکر ہوا اوصاف پر باد داخل ہوئی ہے علامت تفتزانی کہتے ہیں جس پر باد داخل ہوتی ہے وہ باد میں آئے گا تو مشار الیہ پہلے اور اوصاف اس کے بات بات ٹھیک ہے یہاں پر لیکن بعض علماء نے کیا سمجھا کہ باق مدخول مقدم ہوتا ہے کہ مشار الیہ کو باد میں لائیں کس کے بعد لائیں اوصاف کے حالان کہ یہ تو باد میں نہیں ہے یہ تو اوصاف پر مقدم ہے تو خرابی آ رہی تھی تو مجبور ہوئے انہوں نے تعویل کی اور کیا کہا مشار نیلہ سے کیا مراد ہے اس میں اشارہ اور اب بات ٹھیک بن گئی کہ عقب میں لائے جائے اس نے آپ لغت سے بات سمجھا دی کہ انہوں نے جو عبارت سمجھی اور جو معنی کیا وہ صحیح نہیں بلکہ جو میں نے آپ بتلایا بقائلہ لغت کی لغت کی کتابوں سے بات کر دی کہ باق کا جو مذکول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے ام اشارہ نیلے پھر آپ اس کو متعدی کرتے ہیں کس کے ساتھ با کے ساتھ کس کی طرف مفول ہے وَتَقُول اور آپ کہتے ہیں وَقَبْتُهُ بِشَّئِ میں اس کے پیچھے لائے شیعہ کو اِذَا جَعَلْتَ شیعہ عَلَى عَقِبِهِ جب شیعہ کو اس کے پیچھے لائیں تو دیکھا باق مدخول مؤخر ہوا وَبِهَذَا ظَهَرَ اور اس باہ ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا فَسَادُ مَاقِيلَ فَسَادُ اس قول کا کیا قول کیا گیا ہے کہ اِنَّ مَعْنَا ہو کہ مَعْنَا اس کلام کا کیا ہے عِندَ جَعْلِسْمِ لِشَارَتِ دیکھا مشارون لیلے کو کیا بنا دی انہوں نے جب اس میں اشارہ کو بنایا جائے بِعَاقِ بِعَوْصَافِن کس کے پیچھے اوصاف کے پیچھے بات سمجھ میں آگئی اچھا عَلَىٰ أَنَّهُ تَنْبِحْ کرنے کے لیے عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْتَنْبِحِ یہ کس سے مطالق ہے تنبیح تنبیح کرنے کے لیے کس چیز پر عَلِتْ تَنبیحِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُشَارَ عَلَىٰ أَنَّهُ اس بات پر تنبیح کرنے کے لیے کہ مشارعون الے وہ زیادہ لائق ہے مشارعون الے بھئے اولائقہ پہ نظر رکھیں اس کا مشارعون الے کون متقین وہ زیادہ لائق ہیں بِمَا اس چیز کے يَرِدُ بَادَهُ عَيْبَادَ اسمِ الْإشَارَتِ جو آ رہی ہے وارد ہے کس کے بعد اس میں اس میں اشارہ کے بعد کیا آ رہا ہے عَلَىٰ هُدَمِ رَبِّهِم تو وہ متقین زیادہ لائق ہیں عَلَىٰ هُدَمِ رَحِدَایت اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہونے کے کیوں زیادہ لائق ہیں مِنْ عَجْلِهَا اَيْ مِنْ عَجْلِ الْأَوْصَافِ اِنْ عَوْصَافِ کی وجہ سے مطالقن بِجَدیرن یہ مِنْ عَجْلِهَا جار مجرور ہے یہ جدیر سے مطالق ہے عَلَىٰ هُدَمِ رَبِّهِم وہ لوگ کیا ہیں وہ لوگ اپنے عَلَىٰ هُدَمِ رَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں سمجھ میں آیا ہدایت پر ہیں بات سمجھ میں آئی تو یہاں پر آجیب مولانا آجیب کا لام ذکر کیا گیا دیکھو بھئی اس میں اشارہ کے ساتھ کتنی گہری بات کر دی گئی تو یہ صحابہ ہیں صحابہ مولانا آجیب لوگ تھے بھئی عجیب لوگ انسان جتنا سوچتا ہے حیرت اس کی بڑھتی چلے جاتی ہے یہ کس قسم کے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دیں اتنی قربانیاں دیں کہ سوچتا ہے انسان کو خیران رہ جاتا ہے تو دیکھو یہاں یہ لوگ عَلَىٰ هُدَمِ رَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں عَلَىٰ کا لفظ لائے گیا عَلَىٰ کا مان ہے کسی چیز کے اوپر ہونا کسی چیز کے اوپر ہونا معلوم ہوا ہدایت کو تشبیح دی گئی ہے گھوڑے کے ساتھ کہ ہدایت ایک گھوڑے کی طرح ہے جس پر یہ صحابہ سوار ہیں اور صحابہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں یہ ہدایت یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے عَلَىٰ اِقَة تو دیکھو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں یعنی دنیا میں کس میں دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وَأُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلح پانے والے ہیں آخرت میں دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں آخرت میں بھی یہ لوگ کیا ہیں فلح پانے والے ہیں وَقِبَلْ مُشَارُوا إِلَيْهِ عَقَبْ مِنَا لَایا گیا مُشَارُوا إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مُشَارُونَ إِلَيْهِ کون ہے مارانا الَّذِينَ بھئے مُشَارُونِ إِلَيْهِ تو میں نے بتایا تھا تقیر ہے علامت تفتدانی کیا کہہ رہے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بھئے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ ذات مراد ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ مراد ہیں کیا ہیں وہ لوگ مراد ہیں جس پر یہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ زینہ کس پر دلالت کرتا ہے ذات پر ذات پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں موصول تو یہاں پر بھی اشکال یہ ہوا کہ مشارعین علیہ تو متقین ہے تو علامت تفتدانی کو متقین کہنا چاہیے تھا یہ اللہ زینہ یوں امینونہ کیوں کہا تو جواب یہ مولانا صرف ان کی ذات مراد ہے کیا مراد ہے ذات مراد ہے بغیر اعتبار وصف کے سمجھ میں آیا بغیر وصف کے تو وہ ذات مراد ہے اللہ زینہ سے کونسی ذات مراد ہے وہی جو متقین کی ذات ہے یا کوئی اور ذات ہے تو وصف کے بغیر صرف ذات مراد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اچھا تو آقب میں لائے گئے مولانا مشارعین علیہ کے آقب میں لائے گئے بھئی کیا لائے گئے بِعَوْصَافِنْ مُتَعَدْدَتِنْ کیا لائے گئے اَوْصَافِنْ مُتَعَدْدَدَا مِعَانِكِ ایمان بِالْغَيْبِ وَعِقَامَتِ سَلَاةِ وَغَيْرِ اس کے علاوہ اور سُمَّ عُرِّفَلْ مُسْنَدُ اُلَيْهِ بِالْإِشَارَتِ پھر مُسْنَدْ اِلَيْهِ مُعْرِفَةَ لَایا گیا کس کس کے ساتھ اس میں ہے اُلَائِقَا کو تنبیہاً تنبیہ کرنے کے لئے کہ عَلَىٰ أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ اَحِقَاءُ کہ یہ جو مشار علے ہیں یہ احقا جمع ہے حقیق کی حقیق لائق ہونا قابل ہونا کہ یہ جو مشار علے ہیں یہ زیادہ لائق ہیں بِمَا يَرِدُ بَعْدَ اُلَائِقَا اس خبر کے جو وارد ہو رہی ہے کس کے بعد اُلائِقَا کے بعد اور وہ خبر کیا ہے وہ ہوا قونہم عَلَ الْحُدَا ان لوگوں کا ہدایت پر ہونا ہے عَاجِلًا فوری طور پر یعنی دنیا میں وَالْفَوْزِ بِالْفَلَاحِ اور ان لوگوں کا کس پر ہونا کامیاب ہونا بِالْفَلَاحِ کس کے فوز بِالْفَلَاحِ کامیاب ہونا بھئی عَاجِلًا کہاں پر بھئی آخرت میں دیر سے یعنی آخرت میں مِنَجْلِتِ صَافِهِم بِالْعُصَافِ الْمَذْكُورَتِ بَبَجَهِ ان کے متصف ہونے کے عَوصَافِ مَذْكُورَةِ کے ساتھ سمجھ میں آیا تو وہ ان کا ہدایت پر ہونا ہے فوری طور پر وَالْفَوْزِ بِالْفَلَاحِ اور کامیاب ہونا ہے فلاح کے ساتھ آجِلًا دیر سے آخر میں یعنی آخرت میں کیونکہ وہ بوجہ ان کے موصوف ہونے ان عَوصَاف وہ ان عَوصَاف سے مذْكُور ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی فلاح کے ساتھ کامیابی پائیں گے شاید مولانا حَذَا هُوَا الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ